ایک حبر آئی دکشنی غازہ میں اسرائیل کے سب سے بڑے آپریشن سے جڑی اسرائیلی سینہ نے سال کی شروعات میں ہی غازہ کے دوسرے سب سے بڑے شہر خان یونس کو بھیشن حملوں سے دہلا دیا اسرائیل نے ان حملوں کا ویڈیو جاری کرتا ہوئے حماس کو تگڑا نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا نتنیاو کی پوجھ نے پچھلے کئی دنوں سے اس شہر کی گھیرے بندی کر رکھی ہے اور وہ پچھلے کئی دنوں سے خان یونس کے الگ الگ علاقوں میں گھس کر اپنے آپریشن کو انجام دینے میں جھوٹی اسی کے تحت اسرائیلی سینہ نے وہاں زمین اور آسمان سے ایک ساتھ حملے کی اور اس کی وجہ سے خان یونس کے کئی علاقے گولیوں اور بموں کی آواز سے تھرہا اٹھے جو ویڈیو جاری کیا گیا اس میں اسرائیل کے سینک ایک رہائشی علاقے میں تابر توڑک فائرنگ کے بیچ گستے دکھائی دیا وہاں نیتنیاؤ کی فوج کے علاوہ کوئی دوسرا نظر نہیں آئے لیکن امارتوں کے اندر سے لگاتار گولی باری ہو رہی تھی اسی وجہ سے اسرائیلی سینہ کو پورا یقین تھا کہ ان امارتوں میں حماس کے لڑاکے چھپے ہیں وہ دھیرے دھیرے ان کے نزدیک پہنچ گئے اس دوران بھیشن گولی باری کی وجہ سے چاروں طرف دھوان پھیل گیا اتنا دھوان کہ اس میں ساف ساف دکھنا تک بند ہو گیا ایسے میں اسرائیل کے سینک پوری ساف دھانی برکتے ہوئے امارتوں میں داخل ہونے لگے سال کی شروعات میں ہی اس بھیشن گولی باری سے خان یونس کا یہ علاقہ تباہ ہو گیا زبردست بمباری سے کئی امارتوں کے پرخچے تک اڑ دے اور دکشنی غازہ میں بسے خان یونس میں نئے سال کی شروعات ہی اسرائیل کے تابر توڑ ایکشن سے ہو گیا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس شہر میں نہ صرف حماس کا نیتہ یا یا سنبار چپا ہے اور انہی بندکوں کی تلاش میں اسرائیلی سینہ نے خان یونس میں سب سے بڑی مہم چلائی اس دوران اس کے سینکوں نے وہاں کے ایک علاقے میں کئی امارتوں کی تلاشی لیا ایک امارت میں گھستے ہی وہاں حماس کے لڑاکوں کے کئی ہتھیار ملے انہیں اسرائیلی سینہ نے اپنے قبضے میں لے لیا حالانکہ سینکوں کی نظر سرنگوں پر تھی کیونکہ انہی سرنگوں میں حماس کے لڑاکوں کے چھپنے کا دعویٰ کیا جاتا ہے جلد ہی اس امارت کی سرنگ کا راستہ بھی مل گیا لیکن اسرائیل کے سینکوں کے وہاں پہنچنے تک حماس کے لڑاکیں بھاگ چکے تھے زمین پر اس زبردست ایکشن کے علاوہ اسرائیل کے لڑاکوں ویمانوں نے آسمان سے بمباری بھی کی خان یونس کے آسمان میں کچھ فائٹر جیٹ بم برساتے دکھائی دی اس کی وجہ سے کئی مارتوں میں آگ لگ گئی اور چاروں طرف دھویں کا غبار پھیل گیا لیکن اسرائیل کی سینہ نے اپنی کارروائی جاری رکھی اس کا مقصد سات اکتوبر کے ماسٹر مائن یہیہ سنوار کو کسی بھی صورت میں پکڑنا اور اس کے لیے خان یونس میں چپے چپے کی تلاشی لی جا رہی ہے یہ شہر حماس نیتا یہیہ سنوار کا گڑھ ہے اسے حماس کا لادن بھی مانا جاتا ہے اسرائیل کی سینہ آروب لگاتی ہے کہ وہ اتنا خونخار ہے کہ اپنے بچاو میں مہلاؤں اور بچوں کو بھی آگے کرنے سے نہیں اچکتا حالکہ اسرائیل سات اکتوبر کے بعد سے ہی ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہے کیونکہ اسرائیل پر سب سے بڑے حملے کا ماسٹر مائن کوئی اور نہیں بلکہ یہیہ سنوار کو ہی بتایا جاتا ہے اسرائیل کو وشواس ہے کہ خان یونس میں اس کی گہر بندی سے اس بار یہیہ سنوار کا بچ پانا ناممکن اسی وجہ سے اسرائیلی سینہ زمینی آپریشن کے ساتھ ساتھ لگاتار ہوای حملے بھی کر رہی ہے یہ شہر غازہ پٹی کے دکشنی حصے میں بسا ہے اور غازہ کے بعد وہاں کا دوسرا سب سے بڑا شہر ہے اتری غازہ پر قبضہ کرنے کے بعد اسرائیل کی فوج خان یونس سمیت دکشنی غازہ کے کئی دوسرے شہروں پر بھی حملے کر رہی ہے اور اسرائیل کی اس کارروائی سے بخلائی حماس کی ملٹری ونگ القسام بریگیڈ نے پلٹوار کا دعویٰ کر دیا القسام بریگیڈ نے اسرائیل پر تابر توڑ حملوں کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا اور اس ویڈیو میں اسرائیل پر روکٹوں کی بارش ہوتی نظر آئے حماس کے ملٹری ونگ القسام بریگیڈ نے دعویٰ کیا کہ اسرائیل کے مدھ اور دکشنی علاقوں کو نشانہ بنا کر یہ حملہ کیا گیا اس کی وجہ سے رات بھر تیز روشنی کے ساتھ بھینگ کر دھماکے ہوتے رہے اسرائیل کے آسمان میں ایک ساتھ اتنے روکٹ دکھائے دیئے جنہیں دیکھ کر لگا کہ سب کچھ تباہ ہو جائے گا حالکہ اس بات کی جانکاری نہیں دی گئی کہ غازہ کے کس علاقے سے یہ روکٹ برسائے گئے ان حملوں کے بعد اسرائیل نے بیان جاری کر دعویٰ کیا کہ ایک آدمی بھی ان حملوں میں گھائل نہیں ہوا لیکن مانا جا رہا ہے کہ اس پلٹوار سے اسرائیل بھی حیران رہ گیا کیونکہ حال کے دنوں میں حماس نے اس پر اتنا بڑا عملہ نہیں کیا جوکہ اتری غازہ پر اسرائیلی سینکوں کا قبضہ ہے اور دکشنی غازہ میں بھی نتنیاہو کی فوج کئی شہروں کو گھیر کر بیٹھی ہے اتنا بڑی خبر آئی اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہے لیبنان کے چرمپنتی سنگتھن ہزباللہ سے جڑی ہزباللہ نے ایک ویڈیو جاری کر اسرائیل پر زوردار حملے کی چیتاونی دی یہ ویڈیو اسرائیل کے خلاف ہزباللہ کا ایک پروپگینڈا ویڈیو مانا جا رہا ہے جس میں ہزباللہ نے اپنی طاقت بھی دکھائی اور اسرائیل کو گمگیر نتیجے بھگتنے کی دھمکی بھی دے دی ہزباللہ کی طرف سے جاری کیے گا اس ویڈیو میں اس کے لڑاکے خطرناک ہتھیاروں کی نمائش کرتے نظر آئے اور انہی ہتھیاروں کے دم پر ان لڑاکوں نے اسرائیل کو سیدھی چنوٹی دے ڈالی نئے سال کے پہلے ہی دن جاری کیے گا اس ویڈیو کے ساتھ ہزباللہ نے اسرائیل کو نیست نابوت کرنے کی دھمکی بھی دے دی اور گھا تک ہتھیاروں کے ذریعے اپنی طاقت دکھائیں اس ویڈیو میں کچھ لڑاکے کمرے کی طرف جاتے نظر آئے وہاں پہلے سے ہی دو اور لڑاکے موجود تھے ویڈیو میں آگے دکھا کہ وہاں ایک قرآن بھی رکھا ہوا تھا اور پیچھے ہزباللہ کی ستھاپنا میں اہم بھومکہ نبانے والے کچھ لوگوں کی تصویریں لگی نظر آئیں اس کے بعد وہ سبھی لوگ اسی گلیارے سے نکل کر اپنے ٹارگٹ کی اور بڑھے اس دوران ان لوگوں نے اسرائیل کے خلاف ہنکار بھی بڑھی ہزباللہ کے مطابق یہ ویڈیو اس کے لڑاکوں کو دی جا رہی ٹریننگ کے دوران بنایا گیا اس کے ذریعے اسرائیل کے خلاف جنگ لڑنے کی تیاری میں جھٹے لڑاکوں کی طاقت کو دکھانے کی کوشش کی گئی اور وہ بھی ایسی کہ مانو آر پار کی جنگ چھڑ گئی اسباللہ کے لڑاکوں کی تیاری دیکھ کر ایسا لگا مانو وہ تب تک نہیں رکنے والے جب تک وہ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتا اور اس ویڈیو میں انہوں نے اپنے اس مقصد کو بھی سب کے سامنے رکھ دیا اس ویڈیو کے ساتھ انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ یہودیوں کو مار کر ان کی کھوپنیوں سے جنت کا دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے اور اس کے لیے وہ اپنی پوری طاقت جھٹا تھے نظر آئے ویڈیو میں دکھا کہ گاڑیوں میں چڑھ کر ازباللہ کے لڑاکے ایک سنسان جگہ پر پہنچے اور وہاں انہوں نے پہلے گولیاں برسائیں اس کے بعد وہاں موٹر اور کندے پر رکھ کر ڈاگی جانے والی مسائلیں گر جی اس بیچ ان میں ایک لڑاکہ بجلی کی رفتار سے اوبر کھابر پہاڑی پر چڑھتا دکھا اور وہاں چڑھ کر اس نے دشمن کو دھیر کرنے کی پریکٹس کی اس دھوران کبھی وہ لڑاکے سرنگوں سے نکلتے دکھے تو کبھی انہوں نے وہاں زوردار دھماکے کی اس بیچ ہزباللہ کے لڑاکوں کو کھندر نمہ مارتوں میں گھس کر لڑائی لڑنے کی ٹریننگ بھی دی گئی کیونکہ غازہ سمیت پورے اسرائیل میں کئی ایسے علاقے ہیں جہاں سنکرے راستوں سے ہو کر انہیں گزرنا پڑتا ہے مانا جا رہا ہے کہ اسی وجہ سے انہیں پوری طرح تیار کیا جا رہا ہے تاکہ ضرورت پڑھنے پر وہ اسرائیل میں گھس کر حملوں کو انجام دے سکیں اور ہزباللہ کے اس ویڈیو کے بعد اسرائیل بھی آگ ببولہ ہو گیا اس کے بعد اسرائیل کی بھائیو سینہ نے لبنان میں گھس کر ہزباللہ کے ٹھکانوں پر حملہ بول دیا اسرائیل نے ہزباللہ کو اسی کی بھاشا میں جواب دینے کے لیے اس ہوائی حملے کا ویڈیو بھی جاری کیا اور سینہ ٹھوک کے کہا کہ اس نے ہی لبنان کے کفر قلعہ علاقے میں گھس کر ہزباللہ کو گہری چوڑ دی کیونکہ جو ویڈیو اسرائیل نے جاری کیا اس میں ایک دم شاند اس علاقے میں اچانک ایک زوردار دھماکہ ہوتا سنائی دیا یہ دھماکہ اتنا زبردست تھا کہ اس سے نکلی دھول اور دھوئے نے آس پاس کے چار پانچ گھروں تک کو ڈھک دیا ویڈیو کو دیکھ کر یہ اندازہ لگانا مشکل نہیں تھا کہ ویسپورٹ کے بعد اس گھر کی حالت کیا ہوئی ہوگا کیونکہ جیسے ہی اس گھر پر مسائل گری اس گھر کی دیواریں ٹوٹ کر ہوا میں اڑ گئے اسرائیل کے مطابق اس نے جس گھر پر مسائل گرائی وہ چرمپنتی سنگنٹھن ہزباللہ کا ایک گپت ٹھکانہ تھا اور اسرائیل کے مطابق اسی وجہ سے اس گھر کو نشانے پر لیا گیا لیکن اسرائیل یہی نہیں رکھا بلکہ اس نے ہزباللہ کے زخموں کو اور کردنے کے لیے اسی حملے کا ایک دوسرا ویڈیو بھی جاری کر دی اور اس ویڈیو میں ایک نہیں بلکہ دو گھر تباہ ہوتے نظر آئے اس سے پہلے کی پہلے گھر سے نکلا دھواں آسمان تک پہنچ پاتا اس کے پاس موجود ایک اور گھر دھماکے کا شکار ہوگی اس گھر سے تو آگ کا ایسا گولہ نکلا کہ سب کے ہوش اڑ گئے کیونکہ اسے دیکھ کر لگا جیسے اس گھر میں بارود رکھا ہوگا اس کے بعد اسرائیل نے ان حملوں کا ایک سیٹلائٹ ویڈیو بھی جاری کیا اس ویڈیو میں اسرائیل کے نشانے پر موجود وہ گھر پوری طرح تباہ ہوتا نظر آئے اسے دیکھ کر ایسا لگا جیسے اس کا ایک بھی عصہ باقی نہیں بچا ہوگا اسرائیل کی سینہ کے مطابق ان ٹھکانوں سے اس گھلہ کے لڑاکے اسرائیل کی سیما پر آتنک پھیلانے کی تیاری میں تھے لیکن اس سے پہلے کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو پاتے اسرائیل نے ان کے بارودی اڈوں کو ہی اڑا ڈالا